حکومت الیکشن سے بھاگی تو توہینِ عدالت بھی ہوگی اور توہینِ آئین بھی ماہرِ قانون سویب شاہین کا دو ٹوک اعلان بول نیوز سے بانچت کرتے ہوئے کہا کہ ان پر آرٹیکل چھے لگے گا آئینی اور قانونی طور پر یہ الیکشن سے انکار کر سکتے ہیں ماہرِ قانون انور منصور کا ججز کو سلام کہا ججز اور ادلیا مخالف بیانات پر توہینِ عدالت لگتی ہیں پارلیمنٹ سے منظور قراردات پر حکومت کے اہام ارکان کے دستخط موجود نہیں انہوں کو وہ کیا کہتے ہیں پیاز بھی کھانے پڑیں گے اور الیکشن میں بھی جانا پڑے گا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت بھاگنے کا اور جب بھی بھاگیں گے تو یہ توہینِ عدالت میں بھی جائیں گے اندر اور یہ توہینِ آئین بھی ہوگا یعنی آرٹیکل چکس کا مخدمہ بھی ان کے اقلاق دیکھیں آئینی طور پر نہیں کر سکتے خانونی طور پر نہیں کر سکتے اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو خراردات لانے کی کوشش ہوئی آرٹیکل سیسٹی ایٹ کی وائلیشن ہے اور کیونکہ آرٹیکل سیسٹی ایٹ کہتا ہے کہ کانڈکٹرزی ججز کو آپ بسکس نہیں کر سکتے آئین کا مطابق پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ جو ابھی پاس ہوا ہے جس میں کہ کچھ لوگوں نے سائن کیا ہے جو ففٹی پرسنٹ بھی نہیں بنتے ہیں ہاؤس کے اور سر اہام پارلیمنٹ اگر سے سائن کیے ہی نہیں ہیں وہ سمجھتے تھے آرٹیکل سکسٹی ایٹ کیا کہتا ہے کہ آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں مطلب وہ ریزولوشن تو کبھی پاس ہی نہیں ہوا ہے اس کے اوپر مستقل باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ جو ہے وہ چل نکلا ہے جو کہ بیری اپنی زندگی میں میں نے اتنا حوش سمالا ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا اس نے نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا ایکیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی قرائم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں داکہ کدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی فیرے کاٹ رہے ہیں اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جدیں گے اتحاد بین المسالقین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے